السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد معزز و محترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم دین اسلام کی عظمت سے مطالق ایک حدیث پڑھیں گے بلا شبہ دین اسلام یہ دین رحمت ہے اس دنیا کے اندر امن و شانتی قائم کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اس دین کو بھیجا آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے اسی دین کو لے کر کے آئے اور اسی دین کی تبلیغ کی اسلام دین رحمت اس لیے ہے کہ اس دین کو جو بھیجنے والا رب العالمین ہے وہ رحمان و رحیم ہے تمام کائنات کی تمام مخلوقات پر رحم کرنے والا ہے چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہے اللہ اس پر بھی دنیا میں رحم کرتا جو نہیں مانتا اس پر بھی رحم کرتا اور خاص طور سے آخرت میں رب العالمین کی رحمت مومنوں کے ساتھ ہوگی اس دنیا میں کوئی بھی انسان کتنا بڑا گنہگار ہو جائے کتنا زیادہ وہ شرک کرے کفر کرے لیکن سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے میرے گناہوں کو معاف فرما دے رب العالمین اس کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جت تک جاکری کا عالم نہیں آجاتا نزا کی کیفیت جت تک تاری نہیں ہو جاتی اگر بندہ توبہ کر لے تو شرک کرنے والے کے شرک کو بھی اللہ معاف کر کے اور اپنی رحمت میں اس کو پناہ دے دیتا ہے تو اللہ رب العالمین رحمان و رحیم ہے اور اللہ تعالی نے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا ہے ہمارے تو آخری رسول ہمارے سب کے پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہیں انہیں اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر کے بیدا وہ سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں ان کی تمام زندگی کا مطالع کریں آپ کو پتا چلے گا دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے اور تیسری بات یہ کہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں جتنے بھی احکام ہیں یہ سارے کے ساری تعلیمات اور سارے کے سارے احکام یہ دین رحمت ہیں یعنی رحمت کی تعلیم دیتا ہے اسلام اسی سے مطالع کے دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسلام دین رحمت ہے اسلام رحمت کی تعلیم دیتا ہے اس لئے کہ دین اسلام کے اندر چونٹی جیسی ایک حقیر مخلوق کو بھی نا حق قتل کرنا گناہ ہے سخت گناہ ہے چونٹی ایک باریک مخلوق ہے چونٹی سی مخلوق ہے اس چونٹی کو بھی اگر کوئی پیغمبر نا حق قتل کر دے مار دے تو اللہ وحی بھیجتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر تین ہزار انیس راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَرَسَتْ نَمْ لَتُمْ نَبِيًا مِّنَ الْأَنْبِيَا ایک چونٹی جا رہی تھی کہیں اور اس نے کسی نبی کو کاٹ لیا ایک چونٹی نے کسی نبی کو کاٹ لیا پیغمبر کو تکلیف ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا فَأَمَرَ بِقَرِيَةِ النَّمْلِ تو اس پیغمبر تو غصہ آ گیا پہلے زمانے میں کوئی پیغمبر تھے ان کو کسی چونٹی نے کاٹ لیا اس پیغمبر کو غصہ آ گیا پیغمبر نے حکم دیا جتنی بھی چونٹیوں کا لشکر ہے جتنی بھی ساری چونٹیاں یہ جا رہی ہیں لائن سے سب کو جلا ڈالو ان کے پورے لشکر کو جلا ڈالو فَأَمَرَ بِقَرِيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ جب اس پیغمبر نے حکم دیا اور ایک چونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے اس پیغمبر کے حکم سے تمام چونٹیوں کو جلا دیا گیا اللہ نے وحی بھیجی اللہ نے اس پیغمبر کو وحی بھیجی تم نے یہ کیا کیا اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی اور کیا کہا اَنْ قَرَصَتْكَ نَمْ لَتُنْ اَحْرَقْتَ اُمَّتًا مِّنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ اس پیغمبر کو اللہ تعالی نے تنبیح کی اور کہا کہ اے پیغمبر اے رسول تمہیں کسی ایک چونٹی نے کٹا تھا ایک چونٹی نے تم کو تکلیف پہنچائی تھی تم نے پوری چونٹیوں کے لشکر کو جلا ڈالا اور ایک ایسی مخلوق کو جلایا ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے چونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اس سے پتا جلتا ہے کہ ایک چونٹی کو نہق قتل کرنا اگر اسلام میں حرام ہے تو کسی انسان کو نہق قتل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے اسلام کیسے اس کی تعلیم دے سکتا ہے اس لئے رب العالمین نے فرمایا مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ جس نے کسی بھی انسان کو نہق قتل کر دیا اگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے یا بغیر فساد کے اس کو مار دیا گیا بلا کسی جرم کے تو گویا پوری انسانیت کا قتل کیا گیا تو اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ رب العالمین بہت زیادہ مہربان ہے اپنے کسی مخلوق کے ساتھ ظلم کو برداشت نہیں کرتا کسی مخلوق پر بھی ظلم کیا جائے اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا چونٹی ایک حقیق مخلوق ہے اللہ نے وہی بھیجی پیغمبر کو تنبیہ کی دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ چونٹی کو بھی قتل کرنا گناہ ہے چونٹی کو بھی بلا کسی تکلیف دیئے بلا کسی پریشانی کہ اس کو جلانا اس کو قتل کرنا گناہ ہے اور تیسری باتیں معلوم ہوئی کہ چونٹی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جو سنتی ہے دیکھتی ہے اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے اور اللہ تعالی اس کے چلنے کو اور اس کے بولنے کو اس کی گفتگوں کو سنتا ہے اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے اس لئے اللہ نے وحی بھیجی اور اس حدیث سے بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی کے درمیان اور انسانوں کی دعاؤں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے کوئی بھی مخلوق اگر اللہ سے دعا مانگتی ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے اللہ تعالی تک اپنی دعا کو پہنچانے کے لئے فوت شدہ ولیوں اور بزرگوں کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس چونٹی نے اللہ تعالی سے اگر فریاد کی تو اللہ رب العالمین نے سن لیا یہ اللہ تعالی خود دیکھ رہا تھا کہ میری اس حقیر مخلوق چونٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس سے پتہ جلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر مخلوق کی آواز کو سنتا ہے ہر مخلوق کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالی ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرتا اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا تمہارے اوپر بھی حرام کرتا ہوں تظالم ہو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو تو خلاص کلام یہ کہ اسلام دین رحمت ہے ایسا عظیم الشان دین ہے کہ اس دین کے اندر ایک حقیر مخلوق چونٹی کو بھی ناحق مارنا گناہ ہے سخت گناہ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی عظمت کو اس کی شان کو اور اس کی عمدہ تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موتنسی فرما امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن